کیا ہونا تھا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف جسم کا وزن گرنا تھا تو وہ تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ نہیں گرتا ہے وہ تو شاید بڑھ ہی جاتا ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ بھی آئے ہیں تو جسم کا وزن تو وہ تو نہیں گرنا تھا اور گر گیا تو ہو جائے کچھ اور ہونا تھا وہ جو ہونا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا ہے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا تھا اب باقی دنوں میں کیا گارنٹی ہے کہ خود سے ہو جائے گا جب پہلے خود سے نہیں ہوا تو اب کیسے خود سے ہو جائے گا تو یہ بہت امپورڈن پوائنٹ ہے نصف کے اوپر پہنچنے پر کہ انسان ایک ریویو کر لے اجاب اس ریویو میں کن جس کو آپ لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں کہ ان کے اوپر غور کرے تو چند چیزوں کے اوپر غور کر سکتا ہے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پہلی بات تو یہ کہ خدا کے نظام میں اس کے دین میں جتنی بھی چیزیں واجبات ہیں حتی مستحبات حتی مباہ لیکن واجب تو خاص کر وہ خدا کے پورے جو حدف ہے اور آل جو اوبجیکٹیو ہے اس طرف ہی بڑھانے کے لیے ہے کوئی چیز بکھری بھی نہیں گئی یہاں پہ تو مثال کے طور پر آپ جب اس امام بارگاہ میں تشریف لائے ہیں یا اس سینٹر میں تشریف لائے ہیں تو یہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی زیادہ کنیکشن نہیں ہوگا لیکن اوبجیکٹیو میں سب کنیکٹیڈ ہوں گے برنا تو پھر وہ کیوس ہوگا تو افرہ تفریح ہے پھر تو مثال کے طور پر آپ نے جوتے کہاں اتارنے ہیں یہ بھی اوبجیکٹیو ہی تیہ کر رہا ہے کہ آپ نے کہاں اتارنے ہیں تو کیوں یہاں پہ نہیں اتار رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ مسجد امام بارگاہ ہے اس کا ایک تقدس ہے اس تقدس کا تقاضی یہ ہے کہ مین ہال میں جوتے نہیں لائے جائیں گے تو چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جوتے کہاں اتارے جائیں گے وہ بھی اوبجیکٹیو ہی تیہ کرے گا اسی طریقہ سے مثال کے طور پر آپ جب گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں معذرت کے ساتھ مثلا واش رومز کتنے ہوں گے اور کہاں ہوں گے تو آپ کا جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ تیہ کرتا ہے ڈیٹیلز کو اب دین اسلام کے اندر ایک اور ہال اوبجیکٹیو ہے اور اس کے بعد اس دین کی کچھ ڈیٹیلز ہیں ان ڈیٹیلز میں کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جس کو خدا نے اصول دین کہا ہے کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جن کو فروہ دین کہا ہے اچھا یہ جتنے اصول دین ہیں اور یہ جتنے فروہ دین ہیں یہ اوبجیکٹف کے ساتھ ڈائریکلی کنیکٹڈ ہیں بعض چیزیں جو انڈائریکلی کنیکٹڈ ہوں گی لیکن یہ اصول و فروع دین یہ تو ڈائریکلی کنیکٹڈ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کرے یا نہ کرے چھائیڈ ڈائریکلی کنیکٹڈ نہ ہو لیکن انڈائریکلی کنیکٹڈ ہوگا لیکن نماز پڑھے یا نہیں پڑھے یہ ڈائریکلی کنیکٹڈ ہے ورنہ اس کے ازا ملے گی اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن بہت سٹرانگ ہے اچھا اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں روزہ بظاہر ایک فیزیکل فنومنہ ہے اور فیزیکل فنومنہ ہونے کے ناتے اس کی لیمٹ یہ دنیا ہے کہ آپ نے سنا کہ کبھی کوئی روزہ مثلا برزخ میں رکھ رہا ہوگا روزہ یہ نہیں ہو رہا ہوگا بظاہر یہ فیزیکل فنومنہ ہے اس کی لیمٹ یہ دنیا ہے لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیاوں کے اوپر ہے یہ کیسے ہوا ہونا تو آپ جہیں وہ اس دنیا کے اندر کچھ دیر بھوکے رہیں گے کچھ دیر پیاسے رہیں گے لیکن اس بھوک اور پیاس کا اثر آپ کو برزخ میں محشر میں پل سرات ہر جگہ پہ ملنا ہے یہ کنیکشن کہاں ہے اب اس کا کنیکشن بہت آسان ایک ہی جملہ وہ یہ کہ کیا کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے بس یہاں سے مسئلہ حال ہو جائے گا اب میں ایک روایت احتیاطاً چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان تھوڑا سا احتیاط کرے اہم اہل بیت سے کوئی چیز نسبت دینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے اور آل مفہوم یہ ہے کہ خدا اندر مطال نے پل سرات کو ان لوگوں کے لیے بہت وسیع کیا ہے یا پل سرات کی آگ کو ان لوگوں کے لیے تھنڈا کر دیا ہے جنہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو پل سرات کی نیچے ایک آگ ہے اب زب سمبولیزم ہے یہ لیکن بہرحال جتنا بھی ہے ایک پل سرات ہے جس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے اور اس پل سرات کی نیچے ایک آگ ہے جو وحشتناک آگ ہے یہ آگ ان لوگوں کے لیے تھنڈی ہوئی بھی ہے جنہوں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا ہے صحیح اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ جن چیزوں پر روزہ نافذ ہونا ہے ان میں سے ایک زبان ہے اور اس نفاظ میں ایک چیز جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ یہ کہ یہ آپ اسے باہر نہ ہو اب سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ پل سرات سے کیسے کنیکٹڈ ہے اب اگر کسی نے ان ڈیٹیلز پر توجہ نہیں دی ماہ مبارک رمضان میں اس کا مطلب ہے اس کا روزہ کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا اس کا روزہ یہیں پہ کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے لیے ہوگا اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جو چودہ دن تقریباً گزر چکے ان میں ہمارا روزہ کہاں تک کنیکٹڈ تھا تو باقی پندرہ سے بھی امید کروں کہ کچھ کنیکشن مل جائے گا لیکن اگر ان چودہ دنوں میں یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے کنیکٹڈ تھا تو اس کا مطلب ہے یہ آگے بھی کچھ کارنامہ نہیں ہونے والا اگر یہ خود سے چھوڑ دیا گیا تو اب ایک دو دو اسٹیجز ہمارے پاس آنے چاہیے آج کی جیسے دن میں اور اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک تو ریویو وہ یہ کہ بھئی اور ایک ریالسٹک ریویو ایک تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں سب اچھا ہے جیسے ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ آفیسرز کے بارے مشہود ہے تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی یہ سب صحیح تھا اللہ کا شکر الحمدللہ تو پہلا تو یہ نہیں کریں ایک ریالسٹک ریویو ہو جائے کہ بھئی ان چودہ دنوں کے اندر میری اچیفمنٹس کیا تھیں اور میں نے اس میں کیا حاصل کیا دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ اچیفمنٹ تھیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کیا اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے اگر امپروف کرنے کا ارادہ ہے اب کس کے اوپر کام کرنا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ اس پہ کام نہیں کرنا ہے کہ آپ نے روزہ پہلے چودہ گھنٹے کا رکھتے تھے آپ پندرہ کا کریں گے وہ اپنے ٹائم پہ ہی رہے گا وہ آپ رکھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے آپ سہری کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے اور افتار کو بھی نہیں کر پائیں گے تو کیا کر سکیں گے ہاں یہ کر سکیں گے کہ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں بنیادی طور پر کوئی بہت بڑا گناہ بھی مہموارک رمضان میں شاید نہیں کر رہا ہوں گا شاید نہیں کر رہا ہوں گا اس کا مطلب کیا ہے اپنے امپروفمنٹ کہا لانی ہے جو مجھے اندازہ ہوا امپروفمنٹ شاید سیونٹی ایٹی پرسنٹ ذہن کے اندر ہوتی ہے باہر نظر نہیں آتی ہے ذہن کے اندر ہوتی ہے تو مثال کے طور پر بہت بڑی خاصیت وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ پس خدا پر توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے یہ توقل جسم کے کس عوضب سے ہوتا جسم سے نہیں ہوتا یہ فکر سے ہوتا صبر کرنے والوں کو صبر کر لینا چاہیے یہ صبر کیسے ہوتا یہ صبر ہاتھوں سے نہیں ہوتا زیادہ تر صبر دماغ سے ہوتا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ چونکہ پرانے دیندار لوگ ہیں اس میں بہت زیادہ گھاگ لوگ ہیں تو اب ہماری جو ایمپروفمنٹ ہے وہ بظاہر جسمانی ایمپروفمنٹ نہیں آئے گی اب جو ہماری ایمپروفمنٹ آنی ہے وہ صرف ذہن کے اندر ہی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایمپروفمنٹ دکھائی نہیں دیتی ہے آپ جم جائیں کچھ دن کام کریں تو آپ کو اسکیل کے اوپر کچھ گرام اوپر نیچے ہوتا نظر آئے جائے گا لیکن ذہن کے اندر کیا گزر رہی ہے یہ نظر نہیں آتا مثلا شروع شروع میں کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ اس سے کہتے ہیں بھئی تم میوزک چھوڑ دو داڑی رکھ لو پرانے زمانے کی دینداری کی تصور تو یہ کر لو تو وہ فوراں کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں اچھا ایک آدمی دس سال سے دیندار ہے اب ایسی کوئی تبدیلی وہ نظر آنی ہے نہیں یہی وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر پرانے دیندار لوگ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے اور کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے چونکہ جو ظاہری تبدیلیاں آنے کا دور تھا وہ گزر چکا ہے اب کوئی ظاہری تبدیلی نہیں آنی ہے اب جو تبدیلی آنی تھی وہ یہاں پہ آنی تھی اس کے برمینت نہیں کر سکے اچھا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آرہا کہ جو یہاں پہ تبدیلی آنی ہے وہ کیا ہے مشکل یہاں پہ رہے یہ بھی نہیں پتا ہے تو ہمیں کچھ اچھی اوصاف پتا ہیں توقع ہونا چاہیے سبر ہونا چاہیے استقامت ہونی چاہیے انسان کے اندر اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے اوصاف کچھ پتا ہے میں لیکن یہ سمجھنا بھی مشکل پڑ رہا ہے کہ یہ اوصاف جب حاصل ہوں گی تو یہ کس راستے پہ چل کے حاصل ہوں گی اور میں اس میں جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کی ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ خود با خود ہوتا رہے گا نہیں خود با خود نہیں ہونے والا ہے کچھ کاموں کی نتیجے میں خود با خود ہم اس طرف بڑھ تو سکتے ہیں لیکن محنت پھر بھی کرنی پڑتی ہے بسانت کوئی شخص اول والے وقت نماز پڑھتا رہے اس کے لیے اس سمت بڑھنے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا لیکن اس نے خود بڑھنا ہے یہ خود با خود بڑھے گا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا راستہ تو آسان ہو جائے گا لیکن کرنا تو خود ہی پڑھے گا اب یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم لوگ زیادہ تر اسٹک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ خود با خود ہو جائے یا میں نہیں کرنا ہے خود با خود میں نے عرص کیا راستہ آسان ہوتا ہے اور اول وقت نماز پڑھنے سے بہت ساری چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ کرنا ہے پھر بھی کچھ کرنا ہے اچھا وہ کیا کرنا ہے چند منٹس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عرص کرنے کوش کرتا ہوں درود ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کوئی عالم تھے نجف میں بہت پریشان ہوئے کسی معاملے پر بہت زیادہ گھڑ گھڑا ہے اللہ سے کہا خدا مجھے کوئی حل بتا دے کوئی حل بتا اب وہ اپنے دماغ سے انہوں نے بہت زیادہ جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا عبادتوں میں اور وہ حل نصیب نہیں ہوا تو وہ اپنے گھر کے سہن میں آ کر پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے کہ حل کیا ہے حل کیا ہے تو اوپر سے آواز یہ ہے کہ حل یہ ہے کہ حل نہیں ڈھونڈنا ہے کیا مطلب حل نہیں ڈھونڈنا ہے ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کچھ کرنا ہے نہیں خدا پہ توقع کرنا ہے یہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ depend کرنا ہے کہ میں کرلوں گا یہ نہیں ہونے والا ہے تو اس معاملے میں جو سب سے بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میں سے کام نہیں چلنے والا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے تو جیسے کوئی انسان یہ کہا کہ بھئی میں تیس سال سے روزہ رکھ رہا ہوں میں وہ امپورمنٹ فیل نہیں کر رہا اپنے اندر تو مجھے امپورمنٹ فیل نہیں کر رہا شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں میں نہیں کروں گا ایک چلی مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے خدا نے میری طرف یہ رحمت نازل کرنی ہے کسی طرح سے تو اب یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ میں نے کرنا ہے اور کرنا اصل میں اس نے ہے تو جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے نہ کہ اپنی تدبیر کرنی ہے میں نے تسلیم ہونا ہے خدا کے سامنے یہ جو جملہ ہے یہ کی پوائنٹ ہے میرے خیال میں اس کو میں دو چار منٹ میں اور تھوڑا سا آپ لوگ کہتے ہیں الیبریٹ کرنے ہی کوش کرتا ہوں درود بھیجیں محمد وعالم احمد ساگر حمد محمد بچے تسلیم کیا ہے مثال کی طرف میں میں دو رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں چار رکعت نماز سہور کی چار رکعت نماز آسر کی واجبات میں نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے کیا صرف واجبات پڑھنا تسلیم ہے نہیں ابھی واجبات میں کتنی دیل لگے گی مثلا بیس پچیس منٹ لگ جائیں گی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا چاہے میں اس کے پر مستحبات بھی آئیٹ کر لیتا ہوں تو مثال کی طور پر میں صبح کو اتنی دیر تاقی بات پڑھتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو ایک گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ اور بڑھا دیتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے ہو گئے اچھا کوئی بہت تیر مار لے گا تو وہ قرآن اتنا زیادہ پڑھے گا دعا اتنی زیادہ پڑھے گا چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے ہو گئے صحیح ہو گئی بھائی باقی بیس گھنٹے کیا ہے تسلیم یہاں ہے کہ باقی جو بیس گھنٹے تھا وہ میں بندہ خدا تھا یا بندہ نفس تھا اصل مسئلہ یہاں پر ہے حتیٰ مثال کی طور پر میں اپنے طور پر سوچتا ہوں اپنی مثال دے جاتا ہے یہاں بیٹھ کر ممبر پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایک درس کہنا ہے یہ جو درس کہہ رہا ہوں یہ تسلیم ہے یا میری مرضی ہے یعنی میں اس کو خدا کی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں یا اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں تو حتیٰ وہ کام جس کو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی دینداری کا کام ہے اس میں بھی مشکل ہے کہ تسلیم آئی ہے یا نہیں آئی ہے پرابلم یہاں ہے تو مثال کے طور پر میں دس دینداری کے کام کروں گا لیکن ان میں تسلیم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کیفیت یہ یہ مین کی پوائنٹ ہے یہاں سے چیزوں نے ٹرن ہونا ایک چلی اور جو میں نے آپ کی خدمت میں آرز کیا میں ظاہر ہے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کروں گا جو نئے نئے دیندار ہوئے آپ لوگوں کی شکلوں کو میں دیکھتے ہیں سالوں ہوگئے آپ کو میری شکل دیکھتے ہیں سالوں ہوگئے تو ہم لوگ نئے دینداروں کی بات نہ کریں ان کی بات کریں جو پرانے دیندار ہیں ان میں جو پرابلم ہے وہ پہلی پرابلم جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ سسٹم کو نہ پہچاننا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا چلا جائے گا جبکہ یہ ہوتا نہیں چلا جائے گا اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی پھر جب ایفرٹس کرنے پہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں ایکسس ہوں نہیں میں ایکسس نہیں ہوں خدا ایکسس ہے میں نے اس ایکسس کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اور یہ جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے یہ صرف عبادتوں کے دوران نہیں کرنا ہوتا اس خاطر بعض اوقات تین گھنٹے چار گھنٹے کی میری عبادتیں ایک گھنٹے کے لغف کام سے ضائع ہو سکتی ہیں چونکہ میں نے وہ ایک گھنٹہ ایسا گزارا ہے جس کو خدا پسند نہیں کر رہا تھا صحیح میں نہیں کہا رہا گناہ کر رہا تھا گناہ نہیں کر رہا تھا لیکن میں اس وقت تسلیم میں نہیں تھا فربلم یہاں ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو اب یہ جو باقی چودہ پندہ دن ہے اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ میں کس حد تک یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ٹائم تسلیم کی حالت میں گزار رہا ہوں خدا کی حکم کے مطابق گزار رہا ہوں تھوڑا تھیوریٹیکل ہوگیا امازہ چاہتا ہوں اس کو ہم لے کر آتے ہیں اس سے گزر کر ایک پریکٹیکل پوائنٹ تک لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں جس کو ہم باقی دنوں میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ ایک بار پھر دودھ بھیجے گا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد محمد وعالی محمد ان چودہ دنوں تک آتے آتے ہیں آپ کے تقریباً سارے ماہ بارے کے نمزان سے ریلیٹڈ شیڈیوز سیٹ ہو چکے ہوں گے تو مثال کے دور پر کیا سیٹ ہو چکا ہوگا یہ بن چکا ہوگا کہ سہر کے وقت میں آپ نے کتنی دعائیں پڑھنی ہیں اور کون کونسی پڑھنی ہیں یہ بن چکا ہوگا یہ بن چکا ہوگا کہ آپ نے قرآن کریم کتنی دیر پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے پہلے دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے انسان کو سنج میں نہیں آ رہا ہوتا کب سونا ہے کب جاگنا ہے تو یہ چودہ دن تک آتے آتے ہیں اب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اس چودہ دنوں سے میری ذات کے اوپر جو فائدہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے اب امپرویمنٹ کی بات آئی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ کو تسلیم ہونا ہے تسلیم ہونے کی بات پریکٹیکلی کیا کرنا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ باقی چودہ دنوں کے اندر سہری میں اگر پانچ منٹ دعا پڑھتے تھے تو اب آپ پندہ منٹ پڑھیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا میں کہوں بھی تو آپ شاید کر بھی نہیں پائیں گے چونکہ جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ کر چکے ہوں گے شاہبِ قادر کا معاملہ کچھ اور ہے وہ تو ابھی ہم جو کچھ ہوگا جو میں عرض کروں گا وہ یہ تھا کہ آپ جس quality کے ساتھ کر رہے تھے اس کو امپرویف کر لیں time استعدادہ مت دیں جو آپ دے چکے ہیں اور جو دے رہے ہیں اتنا ہی دیں گے لیکن جو quality تھی اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنے اس میں کیا improvement ہو سکتی ہے تو مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا زیادہ تر عامال یہاں پہ ہو رہے ہوں گے زیادہ تر عامال تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے نفسانی کیفیتوں کے اوپر کیا improvement لا سکتا ہوں تھوٹا سا ایک point ہم بہت زیادہ عرض کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے لئے اور وہ آپ کے سامنے دھورا دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کے آزا و جوارے اور خیالات اس storage سے نکل رہے ہیں جو ہماری spiritual life میں ہمارے اندر رکھا ہوا ہے صحیح ہے تو اگر مثال کی طور پر میرے اندر میں positive سے شروع کرتا ہوں مثلا میں اپنے اندر احساس کر رہا ہوں کہ میں خدا کے طرف تبکل میں بڑھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو میرا storage ہے وہ کوئی اتنا اچھا ہے کہ مجھے خدا کی سمت لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی بوس کوئی حسد کا مادہ کم نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا storage ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے نہ آگے بڑھنے دے رہا ہے نہ پیچھے بھیک رہا ہے اور اگر خدا نہ کرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں کوئی ایک مسئیبت ایسی لگی ہوئی جو مسلسل مجھے پیچھے گسیٹ رہی ہے اس کا مطلب ہے میرے storage کے اندر کوئی ایسا گارویج پھسا ہوا ہے جو مسلسل پیچھے گسیٹے جا رہا ہے صحیح تو یہ جو ہماری نفسانی کیفیت ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر چودہ دن کے بعد improvement آئی نہیں آئی آئی تو اتنی نہیں آئی جتنا میں چاہتا تھا یہ سب reflect کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی problem کہیں پہ چھپی بھی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس اندر کے اوپر تھوڑا سا reflection اور بڑھا دیں اس کو کیسے صحیح کرنا ہے تو ہمارے پاس جو بہت مشہور راستہ ہے سب کو بتا ہے اہلی بیت کا مسلسل اسرار ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسی ماہ رجب آتا ہے جیسی ماہ شابان آتا ہے ان کا اسرار ہوتا ہے کہ استغفار بڑھا دو کیوں استغفار بڑھا دو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان تک آتے آتے اگر انٹرنل گاربیج زیادہ رہا یہ ماہ رمضان میں ڈیولپ نہیں کر پائیں گے اس قاطر وہ کہتے ہیں استغفار پیچھے سے بڑھانا شروع کر دو تم نیرف نے خیال ہے کہ ابھی شاب قادر تک کچھ دن باقی ہیں یہ کیا جا سکتا ہے کہ استغفار کو ہوا آپ لوگ جو کہتے ہیں سمارٹلی بڑھا جائے اور وہ کیسے ٹائم نہیں بڑھائیں گے ٹائم نہیں بڑھائیں گے اگر آپ ستر مرتبہ استغفار کر رہے تھے ستر مرتبہ ہی کریں لیکن سمارٹلی کر رہے وہ کیسے یہ سوچیں کن گناہوں کے اوپر کن نقص کے اوپر ہمارا دماغ نہیں جا رہا ہوگا اس پہ استغفار کریں مثال مثلا میں استغفار کرتا ہوں خدا کے سامنے خدا ہے میں دس استغفار کر رہا ہوں اپنی آنکھوں پر دس استغفار اپنی زبان کی دس استغفار فنا فنا اچھا اس استغفار کے اندر ہمسائیوں کے حقوق پر گناہ شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے شاید نہیں ہو رہے ہوں گے انہیں شامل کر لیتے ہیں اب مجھے اپنے استغفار میں یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہمسائیوں کے حقوق نہیں دیا ہوں گے ٹھیک ہے تو اپنے استغفار کی تعداد نہ بڑھائیں ٹائم بھی نہیں بڑھائیں تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی یوز کر لیں قرآن کریم پڑھ رہا ہے بلکل پڑھ رہا ہے جتنا ٹائم دیتے تھے اتنے ہی دیتے رہے چونکہ میں ایزیوم کرنا ہوں کہ آپ چودہ دن کے بعد آپ نہیں ٹائم بڑھا پائیں گے سمارٹلی استعمال کریں اس ٹائم کو وہ کیسے قرآن کریم میں سے قوانین نکالیں جو آپ کی زندگی پر حکومت کر رہے ہیں ان قوانین کے اوپر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں اگر خدا ہم نے یہ فرمایاتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم ہم على صلات ہم يحافظون مثلا آئے کریمہ آئیو اب میں بھولکل کوئی گلتی کا چانس نہیں دینا چاہوں گا آلہ تھا یا فیتہ چھوڑ دیجئے خدا ہم نے مطال لگے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس پہ غور کرنے یہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی تو قرآن کریم پہ جو آپ ٹائم دے رہے تھے وہ دیں وہ ہی ٹائم دیں لیکن تھوڑا سا سوچتے سمجھتے ہوئے اگر کسی قوم کی بارے میں میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو وہ برائی کے کسی ایک لیبل پہ پہنچ گئے تھے جہاں عذاب آنا ہی تھا مثلا اس سے نیچے کی لیبل پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس سے نیچے لیبل پہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ اپنی اس برائی کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گا اور وہ بڑھتی جا رہی ہوگی صحیح اور وہ ایزیوم یہ کر رہوں گے کہ عذاب نہیں آئے گا صحیح یہاں پہ کوئی پائنٹ میرے لیے بھی ہوگا اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کی اس خدمت میں وہ موضوع ارز کروں جس کے اوپر مجھے رائز پیش کرنے انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے لیے لیکن یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسکیٹرڈ رہتا ہے معاملہ چونکہ شبیں آتی ہیں اس میں شب قدر ہوتی ہے ظاہرہ شب شہادتیں آئیں گی تو وہ موضوع کے اوپر جو کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی یہ دوسرے پندرہ دن جو مہاں مبارک رمضان کے ہوتے ہیں اس میں یہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ اپنے موضوع پہ بھی چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو موضوع سے ہٹ کے بھی کرنا پڑتا ہے اس خاطر میں ہے کہ آسان راستہ یہ دیکھتا ہوں کہ کسی سورہ کا انتخاب کرنا ایسی بھی مہاں مبارک رمضان ہے قرآن کریم کی بہار ہے تو میں قرآن کریم کو اس کے اوپر بلکل فوکس کرنے کے لیے کرتا ہوں تو میں نے سورہ حشر کا انتخاب کیا سورہ حشر کا عرض کروں گا اس کے اوپر چند جملات آپ کی خدمت میں اور یہ کیوں سورہ حشر کا انتخاب کیا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ارس کا دیتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالمحمد مَا سَلْعَلَى مَحَمَّدٍ عَذِ مَعَمَّدٍ وَأَجْشِلْ فَرَجَهُمْ سورہ حشر ابتدا میں سبحا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْآَوْدِ مَا فِي الْأَذِ سے شروع ہو رہی ہے یہ جو سورہ ہیں جن کے شروع میں یا سبحا یا یسبحو یا سبح یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہوں سبحا یا یسبحو یا سبح یہ چھے سورہ ہیں ہمارے پاس ان کو مصبحات کہتے ہیں سورہ مصبحات یہ جو مصبحات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی کمبینیشن کے اندر بہت سارے راز بیان کیے جاتے ہیں تو مثال کی طور پر جو چھے سورہ ہیں ان سورہ کو اگر کوئی مثال کی طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ایک چیز جس کے بارے میں کافی لوگوں کا اسرار ہے وہ یہ کہ یہ شخص آپ کہتے ہیں انورٹڈ کامس کے اندر یہ شخص اولیاء الہی میں شامل ہو جائے گا نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے وہ چھے سورہ کون کون سی ہیں میرا غلطی کا اس وقت کوئی مورڈ نہیں ہے تو میں لکھ کے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالمہ تو میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ خود نبی خدا رات کو اس طرحات سے پہلے یہ چھے سورہ پڑھا کرتے تھے اچھا اور اس چھے سورہ کو آپ کی خدمت میں آس کرنا چاہ رہا ہوں پہلی سورہ حدید دوسری سورہ حاشر تیسری سورہ صاف چوتھی سورہ جمعہ اور پانچمیں تغابن اور چھٹی سورہ آلہ ٹھیک ہے اب یہ ریکارڈ چونکہ ہو گیا ہے بیسے بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہیں نہ کہیں لیکن بہرحال پہلی سورہ حدید ہے اچھا میں ترتیب کیوں آپ کی خدمت میں آس کر رہا ہوں اس ترتیب میں ایک عجیب پوائنٹ ہے پہلی حدید ہے دوسری حاشر ہے ان میں اور تیسری سورہ صاف اور چوتھی جمعہ یہاں شروع ہوتا ہے ماضی کسی غیصے یعنی چند سورہ ایسی ہیں جس میں سبحہ آیا ہے تسبیق کرتے ہیں تسبیق کی پھر بعد میں یسابہ ہو آیا تسبیق کرتے رہیں کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے اور آخر میں عمر آیا ہے یعنی سورہ آلہ تک جب پات پہنچی تو سبحس مربکہ لالہ تم اللہ کی تسبیق کرو تو ماضی سے شروع ہوا تھا پھر مستقبل پہ آیا پھر عمر کے اوپر بات آئی تو اس ترتیب میں بھی بہرحال کوئی نہ کوئی راز ہوگا تو جو لوگ چھے سورہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ترتیب پہ خیال کریں اس ترتیب سے پڑھیں اچھا آپ فرض کرلیں میں چھے سورہ رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا چھے میں سے کونسی پڑھوں پھر سورہ حشر پڑھ لیں پھر سورہ حشر پڑھ لیں تو یہ مصابحات کا ایک سیٹ ہے چھے سورہ کا ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اثرات ہیں لیکن اگر کوئی یہ چھے سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سورہ حشر پڑھ لیں اب اس سورہ حشر کی اپنی فضیلتیں ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں انسان کے وجود کے اوپر میں فی الحل اس کے اوپر زیادہ عرض نہ کروں اور کونٹنٹس کے اوپر آ جاؤں کہ کیا ہونے والا ہے لیکن بھارہ کچھ نہ کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کی جو سورہ حشر کو ہر رات پڑھتا رہے لگتا ہی ہوئے جیسے خدای اوصاف اس کے اندر کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہوں گی یوں لگتا ہے اچھا خاص کر ایک بات ہے وہ یہ کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر خدا کی صفات گوئے جیسے ہم لوگ عورف عام میں کہتے ہیں بھر کے بیان ہوئے ہیں اور اس میں عالم الغیب والشہادہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک آتی آتی خدا کی صفات تو ان تین آیتوں کے بارے میں مشہور ہے ایک روایت میں بیان ہوا ہے تھوڑا اتیاد کروں ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان تین آیتوں کو پڑھتے وقت کوئی سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ خدا کی اس امان کو حاصل کر سکے گا اس کے کیا راز ہوں گے لیکن بہرحال اس سورہ حشر کی اندر کچھ ہے حتی ایک آیت ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ خدا نے اپنی اوصاف کا ایسا بیان کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آنا تھا وہ اس سورہ میں رکھا ہے یا الہی نہیں معنی اس میں کیا راز ہیں دوبارہ یہ سورہ بہت اس معاملے میں ہم سورہ سمجھی جاتی ہے اور یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں اور جان بچ کر میں اس کے الفاظ کو نہیں دہورانا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے وہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ اہل بیت سے نسبت دینے میں آپ کو ماہ موارک رمضان میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے تو میں اورال اورال اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس احتیاط سے ہم خارج نہ ہوں سورہ حشر مدنی سورہ ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ کا تعلق زندگی کے مسائل سے زیادہ ہوتا ہے اور جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا تعلق زہتر عقائد سے اور بنیادی ترین عقائد سے ہوتا ہے جو مکہ میں سورہ نازل ہوتی تھیں معمولا ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی تھیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں مدینہ میں نازل ہونے والی سوروں میں آیتیں تھوڑی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی زیادہ عادت ہو چکی تھی اس وقت تک آتے آتے بہرحال یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے اور اس کا موضوع اور اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ بالکل صاف اس کے اوپر دلین ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے ففٹی نائنٹ سورہ ہے انسٹھویں سورہ اب اردو کا میار ہمارے ہیں ایسا آگیا ہے کہ خود مجھے انسٹھ انتر اناسی میں خطرہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی کون سا والا کیا تھا تو اب اس لئے میں پاکستان سے باہر انسٹھ کہتا ہی نہیں ہوں ففٹی نائنٹ کہہ دیتا ہوں سیدھا تو یہ بہرحال ففٹی نائنٹھ انسٹھ میں سورہ ہے اس میں چوبیس آیات کریمہ ہے چوبیس آیات کریمہ آپ کو بتا ہے کہ بسم اللہ پہلی آیات شمار نہیں کی گئی ہے تمام سوروں کے اندر سوائے حمد کے سوائے حمد کے کسی بھی سورہ کے اندر بسم اللہ جز آیات شمار نہیں ہوتی ہے تو اس سے ہٹا کر اس میں چوبیس آیات کریمہ ہے اور اس کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وآل عمد صلی اللہ محمد انوار محمد وآل عمد یہ جو نام ہے حاشر ازارِ الف نام تو عربی کے تخاظوں کی وجہ سے لگا ہے اصل نام حاشر ہے حاشر کے دو تین مطلب تصور کی جاتے ہیں اگر آپ کسی مثلا آج میں نے اس کو تجربہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھا کہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے سورہ کے ناموں کی وہ کیا ہے تو حاشر کے نام میں جو ٹرانسلیشن رکھا تھا وہ انٹریسٹنگ تھا مثلا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حاشر آپ کی سین میں کیا آ رہا ہے میدان حاشر صحیح اور اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گیدرنگ حاشر سے گیدرنگ سمجھ میں آتا ہے ہاں بہت لٹرل میننگ میں اگر چلے جائیں بہت جیسے کہتے ہیں کہ بلکل لفظ کو بلکل اس کے کسی روٹ میں لے جائیں شاید آ جائے آپ کی ذہن میں ہوگا اردو میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں حاشر اور نشر حاشر نشر حاشر جمع ہونا نشر پھیل جانا صحیح اس معنی میں حاشر گیدرنگ میں آ سکتا ہے پس ہم کہتے ہیں اس آدمی کا حاشر نشر اس کے ساتھ ہے اس کا مطلب کیا ہے اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر مہنی سے نکلتا ہے تو اس پاس حاشر نشر اس معنی میں صحیح ہے گیدرنگ کہہ سکتے ہیں حاشر کا جو مطلب اس سورہ میں استعمال ہوا ہے کیا وہ گیدرنگ ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چونکہ میدان جنگ کا تذکر آئے تو ممکن ہے کہ جب دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گیدرنگ ہوئے دو لشکر کی تو کبھی گیدرنگ دو افراد کی ہوتی ہے کبھی لشکروں کی بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے گیدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی میدان جنگ کے عمل کو بھی کوئی حاشر تعبیر کرے گیدرنگ کہہ سکے اور سب سے بڑی گیدرنگ کام پر ہے لائر خیامت کے دن میدان حاشر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایک حاشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ جمع ہونا جس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے نشر پھر ایک میدان جنگ بھی حاشر ہے کیوں؟ چونکہ وہاں پہ بھی دو میدان کے اندر لشکروں کی گیدرنگ ہو جاتی ہے اور میدان حاشر تو ہے ہی حاشر وہ کیوں حاشر ہے؟ چونکہ وہاں سب کی گیدرنگ ہو جاتی ہے صحیح تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں حاشر کا مطلب یہ ہوگا اور یہ ایکسپینشن ہے اس کے مفاہم کا اور ظاہر ہے ایسے دستیوں مفہوم حاشر کے اور بھی نکل آئیں گے تو یہ سورہ حاشر ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد و صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل صلی اللہ محمد ہم لوگ معمولاً جب کسی سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے کہ آیت کے شروع میں کیا آئے تھا آیت کے آخر میں کیا آئے تھا معمولاً اس کے اوپر غور نہیں کرتے بلکہ بہت دفعہ تو میرے جیسے کے ساتھ ہوتا ہے پتہ نے آپ کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ مثلا کسی ایک سورہ کے اینڈ میں آئے تھا وہوالعزیز الحکیم اور میں نے ایسی کہیں بول دیا وہوالعلیم النصیر مجھے زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا ناؤذو باللہ تانا دیکھیں کہ قرآن کریم کو فرق پڑھ رہا ہوگا یا نہیں پڑھ رہا ہوگا یا بہت فرق پڑھ رہا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ کے سٹارٹ میں کوئی چیز آتی ہے آیت کے اینڈ میں کوئی چیز آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کانٹینٹس سے ہوتا ہے کئی نہ کئی ہوتا ہے علامہ طبعہ طبعہ ہی نے اس میں بہت خوبصورت ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سورہ کا سٹارٹ اور سورہ کا انڈ سورہ کے کانٹینٹس کا ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے سورہ کا جو سٹارٹنگ ہوگا وہ آپ کو اس کانٹینٹ کے لیے تیار کر رہا ہوگا جو سورہ کے اندر موجود ہے اور جو سورہ کا انڈ ہوگا وہ اس کانٹینٹ کی سمری آپ کو دے رہا ہوگا جو اس سورہ کے اندر موجود ہوگی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے ایک اور بات بھی کہی وہ یہ کہ یہ جو صفتیں بیان ہوتی ہیں یہ ایک اور مطلب بھی ہے یہ تھوڑا سا ہارٹ ٹچ کر رہا ہے اس کی کانٹینٹس کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد و آجل خراجہ وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات سورہ کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے اور ہم جو اس حکم کو سمجھنے میں مشکل میں فسے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹیف تھوڑ بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے مثلا خدا نمطہ نے فرض کیجئے کسی آئے کریمہ کے اندر قصاص کا حکم دیا اب وہ جو قصاص کا حکم دیا خدا نے تو ہمیں اس میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ممکن ہی کسی انسان کی ذہن میں یہ آئے کہ یہ بے رہمی ہے تو اس کے ذہن میں بے رہنی کا تصور آ رہا ہے قصاص سے صحیح نہیں ہے یہ بات قصاص بے رہمی نہیں ہے انسان کے اوپر رہم ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ ظلم نہ کریں دوسرے انسانوں کے اوپر سزا کا نظام ظہوری ہے لیکن ممکن ہی کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بے رہمی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں اس مسکونسپشن کو دور کرنے کے لیے کوئی آیت ہوگی سہی ہے پس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کسی سورہ کو پڑھتے ہیں اس میں کوئی حکم آتا ہے اس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی مسکونسپشن آ سکتا ہے اس مسکونسپشن کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوگی صحیح اس آیت کریمہ نے اس سورہ مبارکہ نے شروع کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے صحیح اب ہمارے پاس کتنی دیر ہے افطار کا ٹائم کیا ہے فیفٹی ون تو ہمارے پاس میں خیال میں ابھی دس منٹ ہیں تو میں اس دس منٹ میں اب اس مطلب کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہوں جو میلے بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو زائن کروانا چاہ رہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم ٹچ ضرور کر لے یہ سبہا کیا ہوتا ہے تسبیح کیا ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو آخر میں لاکر ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں جو ان کے جسمانی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہوگی کہ اب ذہن کے اوپر اتنا بوجھ دلوانا شاید کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہوگا لیکن مسئلہ یہ کہ کل بھی یہی ہونا ہے کل بھی یہی ہونا ہے تبدیلی تو کوئی بھی نہیں آنے تو بہتر ہے کہ ابھی کر لیا جائے پھر یہ تسبیح بہت عجیب لفظ ہے تسبیح کا روٹ اگر اس کے مزدر میں جائیں یہ بھی میں ارز کرنا بھول گیا ایک سورہ میں مزدر بھی آیا گا ہے سبحان کا کہاں پر سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صحیح یہ سبحان سبحہ یوسب بے ہو سبحزم یہ قرآن کریم میں بہت ہے صحیح اور ہماری نماز میں ہے یا نہیں ہے اصلا جتنا پوچھو ہے سبحان ربی العظیم بحمده سبحان ربی العالا بحمده یعنی دو لفظ جو اس معاملے میں ہماری زندگیوں سے لگے ہوئے ہیں ان میں ایک سبحان ہے اور دوسرا حمد صحیح سبحان اور حمد فرق کیا ہے اور ہم تذبیر بی بی کی جو پڑھتے ہیں اس میں 33 ٹائمز ہم نے حمد کہنا ہے اور پھر 33 ٹائمز ہم نے سبحان بھی کہنا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوگوا پھر اور وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ دو کو علیدہ علیدہ 33 ٹائمز تو مثلا اگر ایسے میں کہا رہا ہوں بچکانہ سوال کے پر اگر میں سبحان ہی کہنا تھا تو پھر حمد کی دیگہ علیم کہہ دیتا یہ حمد کیوں ہے اس کے ساتھ صحیح ہے اب میں صرف سبحان کے اوپر بات کرتا ہوں کل انشاءاللہ حمد کو اس میں ایٹ کرنے ہی کوشش کریں گے آئے کریمہ میں حمد نہیں آیا اس آئے کریمہ میں سبحاللہ ما فی السمواتی و ما فی الارض تو حمد نہیں یہاں پر لیکن ہمیں پتا ہے کہ سبحان کے ساتھ حمد بہت زیادہ آیا ہے ٹھیک ہے سبحان کا مطلب کیا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد یہاں پہ انٹریسٹنگ ایک کام ہوتا ہے جو بڑا مزدار کام ہے لیکن بہت پیچیدہ وہ عربی کی لنگویسٹک کے اوپر کام کرنا اور لنگویسٹک میں بھی جس کو لیکسکو گرافی کہتے ہیں یعنی ایک ورڈ کو ہلیں اور اس ورڈ کو کریتنا شروع کر دیں تو یہ جو عربی لیکسکو گرافی ہے یہ بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے اب یہ جو لفظ ہیں آپ کے پاس دیکھیں چار لفظ اپنے ذہن میں اکھئے یہ چاروں کے قرآنی روٹس ہیں سبحان سبحہ یسبح سبح ان سب کا روٹ سین بے اور ہاں میں ہے ٹھیک ہے یہ تین لفظ جو کیا کہتے ہیں تین الفیبیٹ جس کو آپ کہیں گے حروف یہ تین حروف اس میں common ہیں ٹھیک ہے اس کا جو روٹ بن رہا ہے وہ ایک ورڈ سے نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں سباہ ٹھیک ہے سین بے ہے اس میں ایک لاؤز بنتا ہے اس کو کہتے ہیں سباہ اور سباہ کو اگر انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انٹریسٹنگ لی اس کو کہتے ہیں سویمنگ 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 اب کیا تعلق بنے گا سباہ اور سویمنگ سویمنگ یہ جو سویمنگ یہ کیا ہے سباہ یا سویمنگ یہ اس میں یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے تو اس میں دو جگہیں ہیں یہ جو سباہ کا فنومنہ ہے یعنی سویمنگ اس میں دو چیزیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی ساحل سے سویمنگ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تیر تا وہ آگے چلا جاتا ہے تو وہ چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے صحیح ہے تو وہ جب وہ جہ تیر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ تیرنا شروع کرتا ہے اس کا دسٹنس ساحل سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے جیسے وہ ساحل سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ کے اوپر تقریباً غائب ہو جاتا ہے ایک سباہ کا مطلب یہ ہے اچھا ایک سباہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیر رہا ہے تو تیر رہا ہے کہ مطلب کیا ہے وہ پانی سے لڑ رہا ہے کیا نہیں پانی سے لڑتا نہیں ہے وہ پانی کی جو کالٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ابجیکٹیف کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے صحیح ہے پس سباہ کے اندر دو میننگز ہیں ایک تو یہ کہ وہ بندہ پانی سے لڑتا نہیں ہے پانی کی کالٹیز کو استعمال کرتا ہے اپنے ابجیکٹیف کے لیے اور وہ اس طرف بڑھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کنارے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور کسی اور افق میں اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے صحیح ہے اگر کوئی اللہ کی تسبیح کرے تو یہ دو چیزیں ہوں گی کہ وہ اس کائنات کو جو ساری کی ساری خدا کی مرضی پہ چل رہی ہے پانی کی طرح استعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا تو پوری کائنات اس کا ساتھ دے گی پھر جیسے پانی اس سویمنگ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اور یہ جو سویمنگ کرے گا یہ کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو اپنی میٹیریل ایگزسٹنس سے ڈسکنیکٹ کر کے الہی ایگزسٹنس کے اندر غرب کر لے گا اللہم صلی علیہ محمد محمد باک جل یہ تسبیح کا اثر ہونا چاہیے یہ تسبیح نے یہ کرنا ہے تو اب یہ جو تسبیح ہے اس کا مطلب یہ تو ہو گیا لنگویسٹک کا اور ہم نے لیکسیکوگرافی سے اس مدد لی خود تسبیح اور اللہ کی تسبیح اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ایک ورب ہے سبحا یو سبح ہو سبح اور سبحان تو اس کا مطلب کیا ہے سبحان کا مطلب کیا ہے سبحان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے ٹھیک ہے خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے اچھا ابھی وہ ذہن میں رکھئے گا اور سومنگ والی بات ہم اس تک لانے کی کوشش کریں گے خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے اچھا ہم یہ دو لفظ کیوں کہتے ہیں نقص اور عیب اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا کہ بھئی یہ دو لفظ کیا ہش اور نشر ہے دو لفظ تھے تو یہ نقص اور ایب کیا ہے نقص اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جس میں خود کوئی خرابی نہیں ہے انوائرمنٹ میں فٹ نہ ہو اسے نقص کہتے ہیں مثلا آپ کے پاس کارپٹ تھا مثلا 4 into 4 میٹر کا کمرہ تھا آپ کا لیکن آپ جو کارپٹ لیا ہے وہ 4 into 3 ہے کارپٹ بہت اچھا ہے اس کمرے کے لیے فٹ نہیں ہے تو یہ ناقص ہے لیکن اگر خود کارپٹ ہی غلط ہو اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ کیا ہے پھر وہ ایب ہے وہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں ایب ہے ماشاءاللہ اگر ہم ایسا سمجھ پائیں کہ خدا نہ نقص ہے نہ ایب ہے تو خدا سبحان ایب ہے سبحان وہ سبحان صحیح پس سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اس بات کا عقیدہ ہے کہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں ایب ہے یہ سبحان ہے اس میں میں پھر کہا ہوں مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا خدا وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے مجھ سے کیا رابطہ ہے مجھ سے اس کا رابطہ یہ کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے تو ناقص کو کس سمت بڑھنا ہے اس کی سمت بڑھنا ہے بس جیسے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ خدا میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ نقص و عیب مجھ میں ہے اور اس کو برطرف کرنے کے لیے مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے اب سویمنگ آ رہی ہے تو مجھے اپنے آپ کو اپنے نقص و عیب سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے جیسے سویمر ساحل سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس بادی میں غرب کرنا ہے جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے اچھا جب میں یہ کام کروں گا تو سباہ کا دوسرا چپٹر پانی سے لڑنا یا پانی مجھے مدد دے گا یہ پوری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے اگر میں بھی تسبیح کروں گا تو یہ کائنات میری مدد کرے گی خدا کی طرف بڑھنے میں کیسے مدد کرے گی اس میں تو امتحان بھرے ہوئے ہیں کس نے کہا کہ امتحان روکتا ہے امتحان انسان کو اور بڑھاتا ہے خدا کی سمت پس یہاں کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہو واحد چیز جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہو وہ خود یہ ہے ورنہ کوئی چیز نہیں روکتی سب خدا کی طرف بڑھاتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں صحیح اب یہاں پہ ٹائم ختم ہے صرف یہاں پہ ایک ایڈیشن ہے وہ یہ کہ تسبیح ارادی ہوتی ہے یہ غیر ارادی ہوتی ہے انٹینشنل ہونا چاہیے تو اگر کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں یا بے ارادہ کر رہے ہیں اگر یہ بے ارادہ کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو تسبیح کیوں کہا اور اگر یہ ارادے سے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ان میں تو ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے صحیح اس کو ہم انشاءاللہ کلرز کرنے کی کوشش کریں گے درود دے جگہ محمد و آل محمد پہ سندے حالا محمد